ملک بھر میں نماز عید الفطر کے چھوڑے بڑے اجتماعات جاری ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کراچی لاہور اسلامواد کے مختلف مقامات سے آپ کو براہ راست مناظر بھی دکھائے جہاں پر نماز عید جاری تھی اس وقت کوئٹا کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر نماز عید کی تیاری اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبہ جاری ہے اور لوگ یہاں پر موجود ہیں اپنے عزیز وقارک کے ساتھ عید کی خوشیں دوبالہ کرنے کے لیے اور جو ایک بابرکت مہینہ ہے رمضان کا اس میں اپنی مذہبی جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی کے بعد فاقہ کشی کے بعد اب عید ایک خوشی منانے کا دن ہے جس میں نماز عید جو ہیں وہ منائی جا رہی ہیں موسیقا موسیقی 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 اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل مجد کی مناظر جہاں صدر مولکت بھی نماز عید کی آدھائیگی کر رہے ہیں موسیقی 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 اولئے جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ونعم اجر العاملين اللہ اکبر سمع اللہ لمن حميدا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اہلنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا اللہ واستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ لوجدوا اللہ توابا رحیما فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما اللہ اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر اکبر شku الصuchar اكبر 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 اللہ 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 السلام علیہ وآلہ اللہ لا إله إلا اللہ واللہ اکبر سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ الذي سهل للعباد طريق العبادة ویسر فقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وافاض عليهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحشر وجعل لهم عيدا يعود في كل عام مرتين نقاهم به من درن الذنوب وطهر وطابع بين الاوقات لكي تشيد بانواع العبادة وتعمر فما مضى شهر الصيام الا واعقبه باشهر الحج الى بيته العتيق المطهر احمده واشكره وهو المستحق لان يعمد ويشكر واشهد ان لا اله الا الله وعده لا شريك له خلق فقدر ويسر واشهد ان محمد عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر وصاحب اللباء والحوض الكوثر نبي نصر بالرعب مسيرة شهر واغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسه بتقوى الله تقوى الله في السر والعلم واعلموا ان السعيد لمن ليس من ادرك يوم العيد ولبس الجديد ان ما السعيد من اتق الله فيما يبدي ويعيد فقال جل وعلا ان ما المؤمنون اخوة فيا عباد الله لا تباغدوا ولا تعاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يعل لمسلم ان يهجر اطاه فوق ثلاث ليال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد فيا عباد الله عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام هنيئا لكم ما صمتم وما افطرتم وهنيئا لكم ما اكلتم وما لبستم وهنيئا لكم ما انفقتم وتصدقتم وهنيئا لكم ما فرحتم وما ابتهجتم شعاركم اليوم التكبير والتسبيع والتهليل قال جل وعلا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد قال الله جل وعلا في شأن عبيبه صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وابارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واغضاهم علي وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وحمزة اسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليه مجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احم اللهم احم حوز الدين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر اخواننا المستضعفين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم آمنا في اوطاننا اللهم ادم على جمهورية باكستان الاسلامية الامن والامان والرخاء والاستقرار وجميع بلاد المسلمين اللهم وفق هلات امور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين آمين عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعيذكم لعلكم تذكرون فَذْكُرُونَ حاضر حاضر ہوئے ہیں میرے اللہ شکر گزار بندے اور بندیاں بن کر میرے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے اللہ صل و بارک على حبیبنا محمد صل اللہ صل میرے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیے میرے مالک آپ کے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے تک یہ بات مہنچی ہے کہ عید کے میدان میں جو خیر مانگتے ہیں مسلمان مل جاتی ہے میرے اللہ ملک پاکستان کے ہر باسی کو ہر پاکستانی کو عزت والی زندگی نصیب فرمائیے میرے اللہ کامیابی والی زندگی نصیب فرمائیے میرے اللہ ہمارے والدین کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے جو آپ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے ان کی مغورت فرمائیے میرے اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرمائیے میرے مالک اس وقت دور دور سے یہ لوگ آئے بیٹھے ہیں بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں میرے اللہ سبھی کے دنوں کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے میرے اللہ روزے قبول فرمائیے تلاوت قبول فرمائیے صدقات و خیرات قبول فرمائیے آئندہ زندگی دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہتر فرمائیے میرے اللہ قبیرہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائیے میرے اللہ عالم اسلام کو عزت نصیب فرمائیے میرے اللہ ملک پاکستان کو سربلندی نصیب فرمائیے ہر ہر اعتبار سے استحکام نصیب فرمائیے اندرونی بیرونی خلفشار و انتشار سے اس عظیم وطن کی حفاظت فرمائیے میرے اللہ اس عظیم وطن کے نوجوانوں کو اور بیٹوں اور بیٹیوں کو عالم اسلام اور امت مسلمہ کا عظیم مستقبل بنا دیجئے میرے اللہ ہم سب کو تربیت کے رستے پر ڈال دیجئے ہدایت کے رستے پر ڈال نعمت نشیب فرمائیے میرے اللہ اپنی رحمت سے اس وقت دلوں میں جو حاجتیں ہیں سب کی پوری فرمائیے میرے مالک یہ میرے بھائی اور بہنیں جہاں جہاں سبھی تشریف لائے ہیں جاتے ہوئے یہ عزتوں والا رزق کا فیصلہ لے کے جائیں یہ کامیابیاں لے کے جائیں یہ عزتیں لے کے جائیں میرے اللہ یہ شفا لے کے جائیں یہ دنیوی اخربی کامیابیوں کے فیصلے آپ کی جناب سے لے کر جائیں میرے مالک ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائیے بالخصوص جن جن بھائیوں نے جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا اور ہم پر حق ہے جن لوگوں کے لیے دعا کرنا ہمارے محسنین ہمارے ولاط الامور جن کا حق ہے ہم پر دعا کرنا میرے اللہ میرے اللہ ان سب کی حق میں ہماری دعائیں قبول فرمائیے حرمین شریفین مسجد اقصہ میں جو دعائیں ہو نصیب فرمائیے میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو عید کی خوشیہ نصیب فرمائیے ہمارے پڑوس میں افغانستان کے بھائیوں اور بینوں کی مدد فرمائیے برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے امت مسلمہ جسد واحد ہے میرے اللہ پاکستان کو عالم اسلام میں قیادت کا رول نصیب فرمائیے